موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قول بلوچستان کی تازہ ترین خبر قصہ سب سے پہلے مشکل لائنز بلوچستان حکومت کی جانے سے کورونا وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر جمعے کے روز بلوچستان سیول سیکریٹری ایٹ میں عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات محترمہ بشارین نے کہا ہے کہ کورونا وائرس ایک وبا ہے اور احتیاط ہی اس کی شفاہ ہے امیر جمعیت اسلامی مولانا عبدالحق حاشم نے کہا ہے کہ اسلام امن بھائی چارے کا دین ہے صوبائی وزیر پی ایچی واسا حاجی نور محمد خاندو مر نے کہا ہے کہ ڈبل وی روڈ کے تعمیر سے علاقے کے عبام اور سیاہ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے ڈپٹی کمیشنل لورالائی کیپٹر ریٹائیٹ فیاز علی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے ولین ترجی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے بلوچستان ایمپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ ایرائنز کے مرکزی صدر عبد المالک کاکر اور سیکریٹر جنرل داد محمد بلوچ نے کہا ہے کہ تحال حکومت اور عباب اختیار کے جانب سے ملازمین سے ان کے مطالبات کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا گیا قومی اعتصاب بیورو کی تحقیقاتی ٹیم نے قومی خزانی کو کرون روپے نقصان پہنچانے کے الزام میں تین افسران اور تین ٹھیکیداروں کے خلاف ریفرنس اعتصاب حدالت کوئٹا میں جمع کراتی ہے ڈیکٹر جنرل پی ڈی ایم میں بلوچ ستان نصیر احمد ناصر نے کہا ہے کہ ہنگامی حالات سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے فوڈ اینڈ نون فوڈ آئیٹمز کا سٹاک کیا جائے گا صوبہ دارو حکومت کوئٹا سمیت بلوچ ستان کے مختلف علاقوں میں حادثات و واقعات میں دو افراد زخمی ہو گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ بلوچ ستان حکومت کی جانب سے کرونا وبا کی تیسی لہر کے پیش نظر عوامی مفات کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے تمام سرکاری دفاتر میں بغیر ماس داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور جمعے کی روز بلوچستان سیول سیکرٹریٹ میں عام تاتھیل کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ بغیر ماس داخلے پر پابندی پر اس حکم نامے کے اطلاق سیول سیکرٹریٹ بلوچستان کے تمام دفاتر تعلیمیداروں، سرکاریداروں اور غیر سرکاریداروں کو لاغو ہوگا پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات محترمہ بشارین نے صداد کرونا کے حوالے سے اپنے جاری قدعہ بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس ایک وبا ہے اور احتیاط ہی اس کی شفاہ ہے کرونا کی تیسری لہر نے پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے حالیہ کرونا کی لہر انتہائی خطرناک ہے عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لگتے ہوئے حکومتی اقدامات جو صداد کرونا کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں پر سختی سے عمل پیرا ہو کر اس موزیم مذہب کو شکست دینے کے لئے تعاون کریں امیر جماعت اسلامی بولوچستان مولانا عبدالحکاش میں نے کہا ہے کہ اسلام امن اور بھائی چاری کا دین ہے اقلیتوں کو سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیئے ہیں اسلام دشمن سیکیولر قوت اسلام پاکستان اور شائر اسلام کو بدنام کر رہی ہیں دنیا میں انسان کسی بھی مذہب فرقہ کرو قوم یا ملک سے ہو تہوار منانا انسان کی فطرت ہے مذہب انسان کی فطرت سے واقف ہے لہٰذا عیدین اور تہواروں کی اجازت دیتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوبائی سیکریٹری ایٹر الفلاہ ہاؤز میں اقلیتوں کے وفد سے ملاقات کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا صوبائی وزید پی اچی واسا حاجی نور محمد خان دومن نے کہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن جہان زیب خان سے ملاقات کر کے خانی بلاننگ کمیشن نے خانی کروس زیارت روڈ کا اپروول دے دیا ہے اب بہت جلد روڈ کا ٹینڈر ہوگا انہوں نے کہا کہ ڈبل وی روڈ کی تعمیر سے علاقے کے عوام اور سیہ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور زیارت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا ڈپٹی کمیشنل لورالائی کیپٹی ریٹائر فیاز علی نے کہا ہے کہ اس صوبائی حکومت کے اولین ترجی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے تھا کہ ان کی ملیے پوری طور پر روزگار کا حصول آسان ہو جائے آج یہ جدید دور میں ہنرمند افراد کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور تقنیتی تربیت کی آفتہ افراد کو گھر بیٹھے روزگار مل سکتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ٹیکنیکل سینٹر لورالائی کے دورے کے موقع پر طلبہ اور اسادزہ سے باتشک کتے ہوئے کیا بلوچستان ایمپلائنس اینڈ ورکرز گرینڈ ایلائنس کے مرکزی صدر عبد المالک کاکر اور سیکرٹری جنرل داد محمد بلوچ نکاح ہے کہ بلوچستان بھر کے اہزاروں کی تعداد میں ملازمی اپنے ستہ نکاتی چارٹ آو ڈیمارڈ اور پچیس فیصد انخوام اضافے کے لیے پانچ روز سے عبدالسطار ایری چوک پر سراپ احتجاج ہیں تحال حکومت اور عباب اختیار کے جانب سے ملازمین سے ان کے مطالبہ کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے مظاہرین میں شدید تشریف پائی جاتی ہے قومی اتحساب بیورو کی تحقیقاتی ٹیم کو بلوچستان میں دو سو اسی ملین روپے لاغت سے بنائی جانے والی جوب وارٹر سپلائی سکیمز میں خلاف قانون ٹینڈرنگ اور قومی خزانے کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچانے کی شکایت کی تحقیقات کی مطابق پی ایچ ای واسا جوب کے پروکیورمنٹ کمیٹی اور ٹھیکی داروں کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچا نئے بلوچستان نے قومی خزانے کو کروڑ روپے نقصان پہنچانے کی الزام میں تین افسران اور تین ٹھیکی داروں کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کوئٹا میں جمع کرا دی ہے ڈیریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے بلوچستان نسیر احمد ناصر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ہنگامی حالات میں عوام کی بروقت امداد کی یقینی بنانے کے لیے ڈیویجنل سطح پر ڈیرہ مراجم آنے میں چوبیس کروڑ روپے کی لاغت سے ڈیزاسٹر منیجمنٹ ویل ایج کا قیام کیا جائے گا جہاں پر ہنگامی حالات سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے فوڈ اینڈ نون فوڈ آئیٹمز کا سٹاک کیا جائے گا تاکہ کسی بھی جلے میں ہنگامی حالات میں بروقت لوگوں کو امداد کی رسائی ممکن ہو سکے صوبائی داروں حکومت کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حادثات اور واقعات میں دو افراد زخمی ہو گئے کرانی روڈ پر تندر میں گیس کا سیلنڈر پھٹنے سے دکان کو شدید نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کوئیٹا کی علاقے میں دو بھائی آپس میں جھگر پڑے جس سے عبدالغفار خنجر لگنے سے زخمی ہو گیا اسی طرح ہزار گھنجی میں گاڑی کی ٹکر سے سولہ سالہ نوجوان زخمی ہو گیا اس کے علاوہ کرانی روڈ پر تندر میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے زوردار دھرما کا ہوا جس سے دکان کو نقصان پہنچا تاہم کسی جانی نقصان کتلا نہیں ملی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید کاروائی پولیس کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ